اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل آج آپ کے ساتھ بہت ہی مزدار املی کی چٹنی کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں جس کو ہم بہت ساری ریسپیز کے اندر یوز کریں گے اور افطار کی ریسپیز اس کے لئے سب سے پہلے آپ نے آدھا کلو املی لے لینی ہے اس کو آپ نے تقریباً رات کو بھگو دینا ہے تو وہ بلکل اس طرح سے ہو جائے گی بلکل سافٹ سافٹ ہو جائے گی سارا پلپ اس کا نکل جائے گا پھر آپ نے ہاتھ کی مدد سے اس کو یوں مسل لینا ہے بہت اچھے طریقے سے تاکہ اس کے ساتھ جتنا بھی پلپ سافٹ ہوا ہے وہ سارا پانی میں آ جائے تو اس کو اچھے طریقے سے مسلنے کے بعد ہم نے اس کو چھان لینا ہے اور چھاننے کے بعد ہم نے جس پین میں اس کو بنانا ہے اسی کے اندر ہم چھان کے اس کو ڈالیں گے بہت سے طریقے سے چھاننا ہے اب یہ دیکھیں چھاننے کے بعد جو املی رہ گی تھی میں نے اس کو دوبارہ سے ڈالا بول میں اور اس کے پر تھوڑا سا پانی ڈالا اور دوبارہ سے میں نے اس کو مسلا تاکہ ابھی بھی اگر کوئی اس کا اثر رہتا ہے باقی تو وہ ضائع نہیں جائے وہ پانی میں دوبارہ آ جائے گا ہم اس کو ابھی پھر ڈال لیں گے پان میں تو یہ دیکھیں اب املی ہر لحاظ سے سافٹ ہو چکی ہے اور یہ اس کا سارا پل بھی اتر گیا ہے ٹھیک ہے اس کا سارے کا سارا جو اثر ہے وہ پانی میں آ گیا ہے اس کو ابھی ہم اپنے پین میں ایڈ کر دیں گے یہاں پر آپ نے جو فلیم ہے اس کو میڈیم ٹو لو رکھنا ہے ہائی فلیم پہ مت رکھئے گا اس کو اچھے سے مکس کریں گے پھر ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنی ہے چینی سات سو گرام یا تین پاو کے قریب ہم نے اس کے اندر چینی شامل کرنی ہے اور چینی کو ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے کیونکہ جو فلیم ہے وہ میڈیم ٹو لو ہے تو اس پہ تھوڑی دیر کے بعد ہی اُبالانا شروع ہو جائے گا اس کو لگاتار ہلاتے رہیں گے تاکہ جو چینی ہے وہ نیچے چپک کر کیاروملائز نہ ہونا شروع ہو جائے تو اس کا ہلانا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے اگر آپ چینی ڈالنے کے بعد اس کو اسی طرح چھوڑ دیں گے تو چینی کا وہ نیچے بیٹھ جائے گی اور اس کا کیارومل بننا شروع ہو جائے گا تو ہماری ساری کی ساری چٹنی جو ہے وہ ویسٹ ہو جائے گی اس میں عجیب سا کڑوا سا ذائقہ آ جائے گا ٹو ٹی سپون کے قریب اس میں لال مرچ کا پاودر شامل کریں گے اس کے بعد اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے آپ چاہیں تو مرچوں کا جو حساب ہے اس کو کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں کافی اچھے طریقے سے اس میں اُبالانا شروع ہو گیا ہے چینی بھی کافی حد تک میلٹ ہو چکی ہے اچھا آپ نے املی کی چٹنی جو ہے اس کو گاڑا کرنے کے لئے بلکل بھی کان فلور کا استعمال نہیں کرنا اگر آپ کو لگے کہ یہ گاڑی نہیں ہے تو آپ اس کو مزید پکائیں اور چینی جو ہے وہ ساسا ٹیسٹ کرتے رہے چینی اگر آپ کو کم لگ رہی ہے تو آپ اس کو اور بھی ڈال سکتے ہیں چینی اور یہاں پر زیرا پاودر ڈالیں گے تقریباً ٹو ٹیسپون کے قریب اور ون ٹیسپون اس کے اندر ڈالیں گے کالا نمک اسے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے ہماری مزیدار سیملی کی چٹنی تیار ہو گئی ہے امید کرتی ہوں میری ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ